اسلام علیکم دوستو یہ ہے قطر سعودی عرب بہرین اور یو اے ای کے درمیان واقعے دنیا کا سب سے امیر ترین کنٹری اتنا امیر کے اس کی پر کیپٹا انکم ایک لاکھ 32 ہزار ڈالر ہے جو امریکہ سنگاپور ایون پڑوسی عرب ممالک جیسے یو اے ای اور سعودی عرب وغیرہ سے بھی کہیں زیادہ میر ہے بڑی بڑی بلڈنگ شاپنگ مالز مہنگی گاڑیا اسی لئے قطر کو میڈلیس کا ویگرز بھی کہا جاتا ہے لیکن قطر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا چند سال پیچھے چلے جائیں تو قطر صرف ایک تپتہ ہوا سہرہ تھا جس میں غربت بھوک اور بوریت کے علاوہ کچھ نہیں تھا تو پھر یہاں اتنی بڑی ٹرانسفورمیشن کیسے ہوئی جو دیش سارے عرب کنٹریز میں سب سے غریب تھا آج دنیا کا امیر ترین دیش کیسے بنا اس کے پیچھے بہت سی انڈرسٹنگ کہانی ہے اور یہ کہانی باقی سارے عرب کنٹریز سے مختلف کہانی ہے اس ویڈیو کے انڈ تک آپ کو یہ بھی سمجھ آ چکا ہوگا کہ کیوں سعودی عرب اور یو اے ای قطر کو پسند نہیں کرتے اور کیسے قطر آنے والے وقت میں ہی اپنے پڑوسی عرب دیشوں کے مقابلے زیادہ خوشحال اور محفوظ ہوگا یہ کہانی شروع ہوتی ہے انیس سو سولہ میں قطر کے امیر عبداللال تھانی نے بیٹش کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے مطابق بریٹن نے قطر کو کسی بھی زمینی یا سمندری حملے کی صورت میں ڈیفینڈ کرنا ہوگا اور قطر بدلے میں اگلے پچیس سال تک بریٹن کلونی کا حصہ رہے گا اور قطر سے نکلنے والے ہر نیچرل ریسورسز میں بریٹن کا شیئر ہوگا انیس سو چالیس میں قطر میں سب سے پہلی آئل فیلڈ ڈسکوول ہوئی انیس سو ساٹھ میں تیل کی کھوج اور اسے زمین سے نکالنے کا کام اروچ پر تھا اور قطر کے حالات آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو چکے تھے مگر ابھی بھی کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی لیکن پھر انیس سو ستر میں شیل آئل کمپنی نے اس کا سب سے بڑا خزانہ دریافت کیا نورت فیلڈ دنیا کی سب سے بڑی نیچرل گیس فیلڈ لیکن اس زمانے میں گیس کوئی بہت زیادہ پروفیٹیبل نہیں تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گیس کو صرف پائپ لائن کے ذریعے ہی کسی دوسری جگہ بھیجا جا سکتا تھا اور قطر گیس استعمال کرنے والے دیشوں سے اتنا زور تھا کہ وہاں تک پائپ لائن پہنچانا تقریباً ناممکن ہی تھا اسی وجہ سے شیل کمپنی بھی یہ گیس فیلڈ ڈسکور کر کے بھول گئی اور یہ ڈسکوری آفیشل ڈاکومنٹس میں ہی دک گئی انیس سو اکتر میں قطر گو بیٹن سے ازادی مل گئی اور وہ ایک ازاد ملک بن گیا ازادی ملنے کے باوجود پچیس سالوں میں بھی قطر کچھ خاص نہیں بدلا اور پھر آیا انیس سو پچیان میں جب قرآن حماد بن خلیفہ ہلتھانی نے بواوت کر کے اپنے ہی باپ کی حکومت کا تکتہ اُلٹ دیا اور قطر کے امیر بن گئے نئے امیر کا ایک ہی فوکس تھا وہ تھا گیس حماد بن خلیفہ یہ جانتا تھا کہ قطر کی بھی تکتیر صرف گیس ہی بدل سکتی ہے اس لئے اس نے ایک بہت ہی ریل ٹکنالوجی گیس لکویفکیشن میں کیا لکویفکیشن ایک ایسی ٹکنالوجی ہے جس میں گیس کو لکویٹ فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے تاکہ اسے آئل کی تناشیب میں دوسرے کنٹریز تک مجھایا جا سکے اس سارے پروسیس میں گیس کو 161 ڈگریز پر ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے اسی پروسیس پہ قطر نے ساری انویسمنٹ کر دی اور آج وہ LNG کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے قطر سے گیس ایمپورٹ کرنے والے کنٹریز میں جاپان انڈیا چائنا ساؤتھ کوریا اور اسپین شامل ہیں بلین آف ڈالر قطر میں آنا شروع ہو گئے لیکن قطر کی تقدیر بدلنے کی کوشش میں تو یہ صرف ایک حصہ تھا کیونکہ نیچرل ریسورسز تو بہت سی کنٹریز کے پاس ہوتے ہیں انہیں ایکسپورٹ بھی بہت سی کنٹریز کر لیتے ہیں مگر اصل مسئلہ آتا ہے ان ریسورسز سے آنے والے پیسے کو صحیح استعمال کرنے کا ورنہ وینیزویلا اور انگولا کا انجام ہمارے سامنے ہی ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں قطر باگی تمام کونٹریک پر بادی لے گیا 2005 میں قطر انویسمنٹ ہیٹورٹی کے نام سے ایک کمپنی بنائی جس کا مقصد تیل اور گیس سے آنے والے پیسے کو پوری دنیا میں انویس کرنا اور اسی لیے آج دنیا کے ہر بڑے ملک اور ہر بڑی کمپنی میں آپ کو قطری انویسمنٹ نظر آئے گی چاہے وہ لندن کے بڑے ہوتل آفیس اور آبارٹمنٹ بیلڈنگ ہو یا امریکہ کے بڑے بڑے آفیسز ہو یا پھر ملٹی نیچنل کمپنیز رسیہ کی سب سے بڑی آئل کمپنی ان تمام کنٹریز اور کمپنیز میں قطر کی ہیوی انویسمنٹ ہے لیکن یہ بھی قطر کے ٹوٹل انویسمنٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کے علاوہ قطر بلین آف ڈالر روڈ ائرپورڈ ریسرچ سینٹر اور فائنینشل سینٹر پر لگا چکا ہے ایوین فیفا ورڈکم جو کہ دنیا کا سب سے بڑا اسپورٹ ایوین ہوا وہ بھی قطر میں ہوا کیونکہ ایسی اسٹیٹ آف ڈی آرٹ اسٹیڈیم پورے عرب میں صرف قطر کے پاس ہیں ان سب انویسمنٹ کا مقصد ہے آئل اور گیس کے انکم ریسورس کریئٹ کرنا یہ تو تھی قطر کی ایکنومک سائٹ دوسری طرف انٹرنیشنل پولیٹیکل انفلوینس حاصل کرنے کے لئے قطر نے دنیا کا سب سے بڑا عرب نیوڈیا نیٹ پر شروع کیا جس کو آج ہم حل جزیرہ کے نام سے جانتے ہیں اصل میں بہت سالوں تک قطر سعودیہ عرب کے کنٹرول میں تھا اور نئے امیر خلیفہ بن حماد اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر قطر نے دنیا میں ایک مقام بنانا ہے تو اس کے لئے ایک الگ سی پیچان بہت ضروری ہے پوری دنیا تک قطر کی آواز اور اس کی نئی پیچان پہنچانے میں الجزیرہ نے ایک بہت زبردر سرور فلے کیا دوہدار دس میں ہی الجزیرہ وائی چینل تھا جس نے پروٹیس کو آن لائن شوٹ کیا اور اس کی وجہ سے سعودی عرب اور دوسری کنٹریز کی طرف سے اسے بہت زبردرس کریٹرز ارم کا سامنا بھی کرنا پڑا الجزیرہ کا انفلوینس اتنا زیادہ ہے کہ جب سب عرب کنٹریز نے قطر کو بائیکارٹ کیا تو اس کو ختم کرنے کے لئے جو سب سے پہلے ڈیمانڈ رکھی گئی تھی وہ تھی الجزیرہ کو بینڈ کرنا سعودی عرب اور یو اے ای میں تو الجزیرہ دوہرہ سترہ سے اب تک بینڈ ہی ہے قطر کا بائیکارٹ ایک مکمل فیلئر تھا اور اس کی سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ سعودی عرب کو اس بائیکارٹ میں سارے عرب کنٹریز کی سپورٹ حاصل نہیں تھی کیونکہ کوئی امان بھی اس بائیکارٹ کا حصہ نہیں بنے دوسرا قطر کے ہران اور ٹرکی سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں جس کی وجہ سے وہ سعودی عرب اور یو اے ای قطر سے کافی نراز ہیں مگر انٹرنیشنلی سارے کنٹریز قطر کو ایک نیوٹرل سٹیٹ سمجھتے ہیں اور اسی لئے پوری دنیا میں چھے کنٹریز کے علاوہ کسی نے بھی اس بائیکارٹ کو سپورٹ نہیں کیا قطر کو گیس کی وجہ سے ایک اور سیچر ایڈوانٹیج بھی ملا ہے آئل کے بارے میں تو بہت سے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ 2030 نہیں تو 2040 تک وہ الیکٹرک سٹیٹی سے ریپلیس ہو جائے گا مگر گیس کے بارے میں ایسی کوئی پریڈکشن نہیں بلکہ الٹا گیس کی ڈیمانڈ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے ابھی ریسنڈ ریشیا یوکرین وار میں ریشیا کی جانب سے گیس پائپ لائن کی بلوکیج کے بعد قطری گیس کی ڈیمانڈ دس گناہ بڑھ گئی کیونکہ اب یورپین کنٹریز گیس کے لیے قطر سے رابطہ کر رہے ہیں اور یہ ڈیل قطر کو اور امیر بنا دے گی 2022 میں قطر کی گیس ایکسپورٹ پہلے ہی 100 ملین ڈالر کروس کر چکی ہے تو کل کو جب باقی عرب کنٹریز آئل ریپلیس ہونے سے پریشان ہوں گے وہیں قطر کو اس چینج سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اب قطر میں سب کچھ اچھا بھی نہیں ہے اور ریسنڈ ابھی وہاں پر لیور کلاس کی کنڈیشن کو لے کر کافی سوال بھی اٹھائے گئے ہیں لیکن قطر عرب دیشوں کے مقابلے میں کافی اوپن اسٹیٹ ہے یہاں میڈیا کی ازادی ہے ایکنومک کنڈیشن بہتر ہے اور فیوچر بلیننگ بھی ہوتی ہے آخر میں ہم آتے ہیں اس خطے کی طرف جو شاید نیچرل ریسورسز سے مالا مال ہے مگر پولیٹیکل ڈیفینسز کرپشن اور ریلیجس کی وجہ سے اس وقت غربت بھوک اور بدامنی کیا شکار ہے قطر کی عبادی کا ساٹھ فیصد حصہ ساؤ دیشن انڈین پاکستانی بنگڑا دیشی اور نپالی قطری پاپولیشن کا سب سے بڑا گروپ ہے اپنے دیش اور اپنے پیاروں سے ہزاروں میل دور دن رات محنت کرتے یہ لوگ ہر وقت خواب دیکھتے ہیں کہ کب ان کے اپنے کنٹریز اتنے خوشحال ہوں گے کہ انہیں ساتھ سمندر پار اس جلا دینے والی گرمی سے نجات ملے ہر وقت سوشل میڈیا پر لڑنے والے یہ لوگ باہر کے کنٹری میں بلکل مل جھل کر رہتے ہیں دکھ باتتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں لیکن جیسے ہی یہ واپس اپنے کنٹریز آتے ہیں تو وہیں پرانے پولٹیکل ایجنڈوں سے تاثر ہو کر ایک دوسرے کو برا کہنے اور سمجھنے لگتے ہیں نہ جانے یہ حالات کب بتلیں گے اب اس سب چونٹینڈ کے لوگ فیصلہ کریں گے کہ یہ پولٹیشن کی ڈرٹی پولٹیکس کا حصہ نہیں بنیں گے اس برین واشن سے باہر نکلیں گے دوسرے کو بھی انسان سمجھیں گے اور فائنلی یہ فیصلہ کریں گے کہ اب ہم نے اپنے کنٹری کو اس مقام پر لے جانا ہے جہاں آئید نوروے اور قطر ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس چینل کی ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ بھی ضرور دیکھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں کیونکہ ہم نے ابھی بہت سی انٹریسنگ ٹاپک پر ویڈیوز بنانی ہے تو آپ کی سپورٹ بہت ضروری ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ